In chromatography, now we will discuss paper chromatography, the most less expensive technique which is used paper as stationary phase and the water or organic solvents as mobile phase. Filter paper, آپ نے یہ اکثر observe کیا ہوگا اگر ایک انک کا ڈراؤپ آپ کی کاپی پہ گر جائے اور اس کے بعد پانی کی وجہ سے وہ گیری ہو جائے تو آپ کو مختلف کلر شیڈز نظر آئیں گے. بسیکلی سیللوز پیپر اس کے اندر وارٹر باؤنڈ ہے اور یہ وارٹر جب پانی گرتا ہے تو اس میں سے ٹریول کرتا ہے. کیونکہ ہمارا موبائل فیز بھی وارٹر یا لیکوڈ ہے اور جو سٹیشنری فیز ہے وہ سیللوز کے درمیان ٹریپ ہوا وہ وارٹر ہے اس لیے اس کو ہم پارٹیشنی کہتے ہیں جس میں لیکوڈ موبائل فیز اور لیکوڈ ہی ہماری سٹیشنری فیز ہے. سٹیشنری فیز پیپر کرمیٹوگرافی میں سیللوز یا فیلٹر پیپر استعمال کرتے ہیں اور موبائل فیز وارٹر یا اورگینک سالونٹ کا مکسر جیسے موبائل وارٹر کے اندر الکوہل کو سالبل کیا جا سکتا ہے. اس طرح آگینک سالونٹس کے اندر ہم کچھ لیس پولر سالونٹس یا میڈیم پولر سالونٹس جیسے کلورو فارم ڈائیکلورو میتھین کو بھی استعمال کر سکتے ہیں. کرمیٹوگرافی ٹینک ویڈ لیڈ استعمال کیا جاتے ہیں یا اگر ہم بیکر میں اس ایکٹیویٹی کو پرفارم کر رہے ہیں تو اس کے اوپر ہم اسی پیٹری پلیٹ سے اس کو ڈھام دیتے ہیں. بیسیکلی ہمارا مقصد ہوتا ہے کہ جو سالونٹ ہمارے کرمیٹوگرافی ٹینک میں موجود ہے یہ ایوپریٹ ہوگا اور اس سارے ماحول کو ایکلیبریٹ کرے گا. تو اسی وارٹر اگر سالونٹ ہے تو وارٹر مولیکیولز ہی اس ٹینک کے اندر موجود ہوں اگر کاؤگینک سالونٹ ہے تو وہ موجود ہو. اگر لیڈ نہیں ہوگی تو وہ سالونٹ مستقل ایوپریٹ ہوتا رہے گا اور سارا کا سارا انوارمنٹ انسید ٹینک وہ ایک جیسا نہیں رہے گا. یہ اس وقت ہم جو دیکھ رہے ہیں اسے اسینڈنگ کرمیٹوگرافی کہہ سکتے ہیں جس میں ہمارا موبائل فیز ایت ڈا باٹم اور یہاں سے رائز کر رہا ہے اس پیپر کے اوپر جہاں پر ہم اپنے پلیس کرتے ہیں سالونٹ کو اسے اوریجن یا سٹارٹنگ پوائنٹ کہتے ہیں جہاں تک سالونٹ رن کرتا ہے اسے سالونٹ پرنٹ کہتے ہیں یعنی یہ وہ جگہ ہے جہاں تک ہمارا سالونٹ رن کر کے گیا ہے اس کے بعد ہم نے اس پیپر کو باہر نکال لیا ہے ڈرائی کیا ہے اور ایویلویشن کی مختلف پوائنٹ جہاں تک مارک کر رہے ہیں انہیں ہم کا ڈسٹنس ٹریولڈ فرم دہ اوریجن جیسے یہ ریڈ پوائنٹ ہے تو اس نے دو سینٹی میٹر کے ایریا کور کیا ہے یہ جو پرپل پوائنٹ ہے یہ سکھ سینٹی میٹر رائز کر گیا ہے اور یہ بلو پوائنٹ ایٹ سینٹی میٹر رائز کر گیا ہے جبکہ ہمارا سالونٹ فرنٹ اس نے اس درمیان ٹین سینٹی میٹر تک ڈسٹنس کور کیا ہے بسیکلی یہ ایفینٹی کے درمیان سالونٹ جو ہمارا موبائل فیز ہے اور جو واتر باؤنڈ ان سیللوز ہے ان کے درمیان ایفینٹی کی دسٹریبویشن ہے کوئی بھی کمپونٹ اگر ہمارے سٹریشنی فیز کے ساتھ زیادہ اٹریکشن شو کرے گا تو اس کے ساتھ ریٹین کرے گا اگر موبائل فیز کے ساتھ زیادہ اسوسییشن ہوگی یا زیادہ اچھی سولیبیلٹی ہوگی تو اس کے ساتھ موف کرے گا اگر ہم ارگینک سولیونٹ موبائل فیز کے طور پر یوز کر رہے ہیں اور ہمارا کمپونٹ وہ ارگینک نیچر کا ہے تو لائک ڈیزول لائک یعنی ارگینک سولیونٹ میں اس کی سولیبیلٹی بہتر ہوگی اور وہ باؤنڈڈ وارٹر پر اٹیچ ہونے کی بجائے ارگینک سولیونٹ کے ساتھ زیادہ موف کرے گا انٹر مولیکلر فورسز انٹر مولیکلر یعنی مولیکلز جو سولیوٹ کے ہیں ان کے اندر کتنی اٹریکشن ہے ایک دوسرے کے ساتھ وہ کتنا اچھا باؤنڈ ہے یا وہ مختلف سرفیسز کے ساتھ ان کے اٹریکشن کیسی ہے پور سائز آف فلٹر پیپر مختلف پور سائز کے فلٹر پیپر اویلیبل ہیں کام یا زیادہ پور سائز ہونے کی وجہ سے ان میں باؤنڈڈ وارٹر بھی ڈیفرنٹ مقدار میں ہوگا اور اسی وجہ سے اٹریکشن بھی ہمارے سولیوٹ کی ڈیفرنٹ ہوگی سائز آف سولیوٹ مولیکل یہ بھی ایک فیکٹر ہے جس کی وجہ سے کوئی زیادہ تیزی سے یا زیادہ جلدی رن کرے گا اور کوئی مولیکل آہستہ رن کرے گا بیسیکلی اسے کپلوری ایکشن کہتے ہیں کپلوری ایکشن میں ہم نے اکثر اوقات ابزورف کیا ہوگا کہ وارٹر ایک منسکس بناتا ہے کسی بھی باریک بور والی ٹیوب میں تو بنیادی طور پر اس ٹینشن کی وجہ سے سرفس ٹینشن کی وجہ سے وارٹر مولیکل سائٹس پر تھوڑا سا رائز کر جاتے ہیں کیونکہ وہ اٹریکشن رکھتے ہیں اس گلاس ٹیوب کے ساتھ بھی تو یہ تھوڑا سائڈوں سے رائز کرنے کی وجہ سے ہمیں منسکس نظر آتا ہے یہی فینومنہ کپلوری ایکشن کا جیسے کپلوری میں ایک سالونٹ ہم صرف ٹچ کریں اور وہ رائز کرے گا تو یہاں پر بھی ہمارا سالونٹ خود بخود پیپر کے اوپر رائز کرے گا ہمیں کسی پمپنگ کی ضرورت نہیں ہوگی جیسے ہم نے ابزور کیا دو سینٹی میٹر چھے سینٹی میٹر یا آٹ سینٹی میٹر اور ہم آر ایف فیلیوز کلکولیٹ کرتے ہیں آر ایف فیلیو بیسیکلی جو دیسٹنس ٹریولد بی دی کمپننٹ کیونکہ یہ ایک ریشو ہے اس لئے آر ایف ویلیو کی کوئی یونٹ نہیں ہے اور میکسیمم ویلیو اگر ہمارا کمپننٹ سالونٹ کے ساتھ ساتھ رن کرتا سالونٹ فرنٹ تک چلا جائے تو میکسیمم آر ایف ویلیو ون ہو سکتی کیلکولیٹ کرنے کے لئے ہم اس طرح سے رولر یا سکیل استعمال کر سکتے ہیں اور کیونکہ ایکچول مولیکیور ڈسپرسٹ حالت میں ہوں گے جیسے یہ آپ کو نظر آرہا ہے تو بنیادی طور پہ ہم ایک رف سکیچ کرتے ہیں کہ جو ہمیں مولیکیور نظر آرہا ہے کہاں تک رائز کیا ہے اسے ہم ایک سرکل فارم میں لے آتے ہیں اور اس کے درمیان سے میٹ پوائنٹ سے ڈسٹنس کیلکولیٹ کرتے ہیں اسی طرح سے ہم اپنے اوریجن سے اور اوریجن سے سالونٹ فرنٹ تک کا ڈسٹنس کیلکولیٹ کرتے ہیں جس کے بعد ہم آر ایف ویلیو آرام سے کیلکولیٹ کر سکتے ہیں بعض اوقات کمپننٹس کو ایک دوسرے سے سیپریٹ کرنے کے لیے ہم دو مختلف سالونٹ کے ساتھ بھی رن کر سکتے ہیں یعنی ایک مرتبہ ایک سائٹ پر ہم وارٹر کے ساتھ رن کر کے دیکھ سکتے ہیں اور ہم نے ایک سائٹ کورنر اس کا لاک کر دیا اپنے پاس کنٹرول کر لیا اس کے بعد ہم نے 45 ڈگری پہ اس پیپر کو روٹیٹ کیا اور دوسری سائٹ سے رن کیا اور ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری یہ چار مولیکیور یا چار مختلف کمپننٹ میں ہمارا سٹارٹنگ پوائنٹ اگر ڈسٹریبیوٹ ہوا تھا تو اس دوسرے سالونٹ میں رن کرنے کے بعد ان کی آر ایف ویلیو میں کتنا فرق آیا ہے ہو سکتا ہے کہ دوسرے سالونٹ میں رن کر کے ہمارا کوئی ایک کمپننٹ مزید دو میں ڈسٹریبیوٹ ہو جائے جو وارٹر میں ایک جیسی سولوبیلیٹی شو کر رہے تھے تو ٹو ڈیمینشنل کرومیڈگرافی ہمیں مزید سیپریشن بھی دکھاتی ہے اور ٹوٹل کتنے کمپننٹس ہمارے سلیوٹ کے اندر موجود ہیں ان کو ایڈنٹیفائی کرنے میں ہیلفول ہوتی ہیں پیپر کرومیڈگرافی کی ایک اور ٹائپ جس سے ریڈیل یا ہوریزنٹل کرومیڈگرافی کہتے ہیں آپ کو شکل سے نظر آرہا ہے کہ اس سرکولر پیپر واتمن فیلٹر پیپر ہم یوز کر رہے ہیں اور اس فیلٹر پیپر میں درمیان میں ایک وک لگا کر جیسے دیئے کی لاؤ ہے تو اس میں سولونٹ کو ہم ریز کرتے ہیں سولونٹ ہمارا اس پینل کے اندر ڈش میں موجود ہے جس کے اوپر ایک چھوٹے سے سٹینڈ پر یہ پیپر رکھا ہے اور یہ وک جو سولونٹ کو رائز کروانے میں ہیلفول ہوگی اپنے سپورٹس کو اوریجنل کمپاؤنڈ کو ہم اس پیپر پر مارک کرتے ہیں اور سولونٹ ہمارا ہوریزنٹلی موو کرتا ہے اسینڈنگ یا ڈسینڈنگ کرومیٹوگرافی میں ہمارا سولونٹ اگینسٹ یا الائن ویڈ گریوٹی موو کر رہا ہوتا ہے لیکن یہاں پر اس گریوٹی کا فیکٹر ریموو ہو جاتا ہے اور گریوٹی کا فیکٹر نکل جانے کے بعد ہمارا سولونٹ صرف ہوریزنٹلی موو کرتا ہے مختلف قسم کی کمپاؤنڈز کو ہم پیپر کرومیڈگرافی سے آئیڈنٹیفائی کر سکتے ہیں بیسیکلی انک کے لیے ہم پیپر کرومیڈگرافی یوز کرتے ہیں بعض اوقات سٹری رائیڈز مختلف ہربل ہربلسٹ یا مختلف اور میڈیسنز بنانے والے بھی کچھ سٹری رائیڈز کا استعمال کرتے ہیں ان کو ایڈنٹیفائی کرنے کے لیے ہم پیپر کرومیڈگرافی کو یوز کر سکتے ہیں اس طرح فوڈ کلرز ایڈیبل کلرز ان کو ایڈنٹیفائی کرنے کے لیے مکشر ہیں پیور ہیں ہم پیپر کرومیڈگرافی یوز کرتے ہیں یا پلانٹ میں موجود پیگمنٹس کو اس کے ذریعے نکال سکتے ہیں اور ڈرگز میں بھی آف کورس بعض ڈرگز کے لیے بھی ہم اس کو استعمال کرتے ہیں یہ کوالیٹیٹیف تیکنیک ہے اس کے ذریعے ہم آرف ویلیوز دیکھتے ہوئے ایک سٹینڈرڈ کو اگر ساتھ رن کر رہے ہیں تو اس کے اگینز دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے سلیوٹ کے اندر یا مکشر کے اندر کون سے کمپننٹ موجود ہیں یہ کوانٹیٹیٹیف تیکنیک نوملی نہیں ہے یعنی ہم کوانٹیفائی کرنے کے لیے کمپننٹ کو استعمال نہیں کرتے میں اس کوالیٹیٹیف لی اس کو اسیس کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں اور آخر میں آسانی کے لیے دوبارہ آرف ویلیو کا یہ فارمولا لکھا ہے کہ دیسٹنس ٹرائیولڈ بائی دی کمپننٹ ڈیوائیڈ بائی دیسٹنس ٹرائیولڈ بائی دی سولمنٹ اسے ہم آرف ویلیو کہتے ہیں جس کی کمپیرزن کی بیسس پہ ہم سٹینڈرڈ کے اور سیمپل کے اندر موجود کمپننٹس کو ایڈنٹیفائی کر سکتے ہیں